وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کہتے ہیں پولیس پر مظاہرین کی فائرنگ سے پچاسی اہلکار زخمی ہے کسی صورت ایسی او کانفرنس کو سبوتاش نہیں ہونے دیں گے دعوا بولنے پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیس سے زائد افغان شہری پکڑے گئے افغان شہریوں کا پکڑا جانا تشویش ناک ہے وزیر داخلہ موسی نکوی کہتے ہیں پولیس پر مظاہرین کی فائرنگ سے پچاسی اہلکار زخمی ہیں کسی صورت ایسی او کانفرنس کو سبوتاش نہیں ہونے دیں گے دعوا بولنے پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیس سے زائد افغان شہری پکڑے گئے افغان شہریوں کا پکڑا جانا تشویش ناک ہے ساری صورتحال کے ذمہ دار علی امین گنڈاپور ہیں وزیر داخلہ موسی نکوی کی جانب سے میڈیا سے گفتگو میں کہا گیا سوال کریں ان لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا منتجاج ہے پہلی بات کہ فائرنگ اور یہ بھی ایویڈنس موجود ہیں کہ چیٹس میں گروپس میں جنہیں اورگنائز کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ مہنچیں اور اکھٹے ہو کے جانا ہے ویپنز لے کے آئیں یہ بنو اور ٹرائیول ایڈیاز کے جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سب کو انسٹرکشن دی گئے کہ آپ ویپنز لے کے جائیں اور دوسرے نمبر پر کہ یہ سارا اتجاج اگر ہے تو پھر یہ اغوان نیشنلز کہاں سے آ رہے ہیں تیسرا پھر ہم اس بات کو میری پرائیمیسر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے وہ بھی مسلسل رابطے میں ہے کہ کسی صورت ایسیو کانفرنس کو سابوٹاج نہیں کرنے دیں گے ساری سیچیوشن کے ذمہ دار سی ایم کی پی کے ہیں کیونکہ وہ یہ جتھا جو لے کے جو اسلامباد پر دعویٰ بور رہے ہیں وہ سی ایم کی پی کے لیڈ کر رہے ہیں تو دیفنیلی ان کو بھی اس کو اگر وہ سی ایم ضرور ہیں لیکن اگر میں بھی آج دعویٰ بولوں گا جا کے کسی شہر پر یا کچھ کر تو مجھے اس کا اندازہ بھی ہونا چاہیے اور پرائیس بھی پیک کرنی پڑے گی